سلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام سیدھی بات میں میں ہوں سمی نرانہ ناظرین پروگرام میں آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے اس میں سب سے پہلے ہے شہر قائد کراچی جو کہ سمندر کے کنارے بستا شہر ہے لیکن پیاسا ہے کراچی والوں کو پانی نہیں مل رہا وارٹر کمیشن کے سربراہ برہم ہوئے انہوں نے ایم ڈی وارٹر بورڈ کی سرسنش کی اور ان سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں کہاں ہے پانی لوگوں کو پانی دینا آپ کے ذمہ داری ہے جس کے جواب میں ایم ڈی وارٹر بورڈ نے کہا کہ شکر ادا کریں جنہیں پانی مل رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو اب ایک ایس ایم ایس اور فون پر بھی ٹینکر بھیجوا دیتے ہیں اور اگر ٹینکر کی بات کی جائے تو ٹینکر مافیا بھی کراچی میں بہت مصبوطی سے جم چکا ہے اپنا کام کر رہا ہے کراچی والے ٹینکر مافیا سے بھی بہت تنگ ہیں اور اس کے علاوہ کراچی کا یہی مسئلہ نہیں روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے کراچی کو لیکن اندھیروں میں ڈوب چکا ہے چھے سے آٹھ گھنٹے کی اور کچھ علاقوں میں تو دس گھنٹے اور دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی جس کی وجہ سے عوام شدید مشکلات سے دو چار ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ نہ وہ رات کو سکون سے سو سکتے ہیں نہ دن میں اپنے کام کر سکتے ہیں اور جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور اگر بات کی جائے سیاست دانوں کی کراچی کی بڑی جماعت ایمکی ایم جس کے اپنے مسائل ہیں انہوں نے عوام کی مسائل کیا حل کرنے ہیں وہ تو اپنی آپسی لڑائی سے ہی باہر نہیں نکل رہے اور اب ایمکی ایم کی جو آپس کی لڑائی تھی اس میں پی ایس پی بھی شامل ہو گئی ہے مصطفیٰ کمال کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فاروق ستار کے لیے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیئے گئے اور فاروق ستار نے پہلے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی جماعت میں نہیں جاؤں گا اس پر مر جاؤں گا لیکن کسی جماعت میں نہیں جاؤں گا اس کے بعد ناظر ہم پروگرام میں بات کریں گے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے جہاں پر سیاسی دنگل روج سے جاری ہے اور جو سیاسی جماعتوں کے رہنماں ہیں وہ چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں تو جو پنجاب میں جماعتیں ہیں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈائریکٹر نیوز کیاپیٹل ٹیوی محمد نوشاد علی السلام علیکم نوشاد صاحب کیسے نوشاد صاحب سب سے پہلے تو کراچی کی بات کرتے ہیں ہم کراچی میں پانی نہیں ہے کبھی بچھلی نہیں ہے آج وارٹر کمیشن کے سربراہ کافی برہم ہوئے ہیں انہوں نے سرسنش بھی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جاتے جاتے میں دو سو لوگوں کو فارغ کر جاؤں گا آپ سمجھتے ہیں یہ جو وارننگ انہوں نے دی ہے کہ عوام کو پانی مہیا کریں یہ کام کرے گی کسی بندے کو فارغ کرنے سے تو کام نہیں چل سکتا اصل معاملہ ہے پلاننگ کا منیجمنٹ کا اور بڑی سمپل سی اور سادی سی جو بات ہے وہ یہ ہے کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں ایک وقت کے اندر یہ پورے ملک کو فیڈ کیا کرتا تھا اور سارے ملک سے جو لوگ بزنس کرنا چاہتے تھے یا ملازمتیں ڈھونڈتے تھے وہ کراچی کا رخ اختیار کرتے تھے اس پہ جو جس کو ہم عام زبان میں اربن مائیگریشن کہتے ہیں اس کا جو بہت زیادہ بڑا امپیکٹ کراچی پہ رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کی مشکلات تھیں وہ اس لیے بڑھ گئی وہاں دہشتگردی کا معاملہ ہوا بھتہ خوری کا معاملہ ہوا اور ہوتے ہوتے حالات اس نہج کو پہنچ گئے کہ وہاں پر جو ٹاؤن پلاننگ یا جو ٹاؤن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہاں کی جو یہ پانی مہیا کرنے ہیں مثلا آج آپ دیکھئے کہ آج وارٹر کمیشن نے کہا کہ نلکوں میں پانی کیوں نہیں آ رہا تو نلکوں میں پانی جو ہے اس کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے ترسیل کا ایک نظام ہے پانی کا آپ کو یاد ہوگا آپ پہلے کسی وقت کے اندر ٹینکیاں ہوا کرتی تھی پانی کی ان ٹینکیوں سے پانی جو ہے وہ اس علاقے کو سپلائی کیا جاتا تھا اور وہ ٹینکیاں اتنے ایریے میں بنائی جاتی تھی جتنے کی ضرورت ہوتی تھی لیکن کراچی میں یہ آہستہ آہستہ مادوم ہوتی چلی گئی بہت سارے شہروں سے مادوم ہو رہی ہیں ہو چکی ہیں بلکہ اب کچھ میں نے نئی سوسائٹیز میں یہ ٹینڈ دیکھا کہ دوبارہ ٹینکیوں کا آ رہا ہے لیکن یہ ٹینکیاں تقریبا متروک ہو چکی تھیں اور لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیویل سے پانی جو ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرتے تھے اس سے بجلی کا لوڈ بھی آتا تھا کیونکہ پہلے تو یہ سسٹم ہے اگر آپ کو یاد ہو کینجر جھیل ہے کراچی کے گرد اور اسلامباد کے یہاں پہ پانی کا ایک رسورس ہے لاہور میں پانی کا رسورس ہوتا ہے تو پانی دو طرح سے آپ حاصل کر سکتے ایک وہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ سمندر کنارے پیاسا کراچی سمندر کنارے جو پانی ہیں وہ اس طرح سے نہیں اویلیبل ہوتا کیونکہ سمندر کا پانی تو آپ استعمال نہیں کر سکتے یا تو وہ فیلٹریشن پلانٹ لگے پراپر طریقے سے سمندر کے پانی کو آپ ٹریٹ کر کے تو لوگوں کو دیں جو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے پاکستان میں ممکن نہیں ہے کوئی کام ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں اس کو کرنا اس کو مکمل پایا تکمیل تب جانا وہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیے فور منصوبہ ہے آپ کے سامنے جب سے میرے خیال آپ نے جنرللزم جوائن کیا ہو گا تب سے کیے فور منصوبہ ہم سن رہے ہیں سن رہے ہیں خبروں میں روز پڑھتے ہوں گے کرتے ہوں گے بات کرتے ہوں گے وہ چلتے رہیں گے یہ منصوبے یہ کافی لمبے لمبے منصوبے ہیں معاملہ صرف یہ ہے ایک سب سے بڑا جو اس کے اندر الیمنٹ ہے وہ ہے ٹینکر مافیا کا اور یہ جو ٹینکیاں ختم کی گئیں یہ ایک بقاعدہ پلاننگ کے تحت کراچی جیسے اور لاہور جیسے بڑے شہروں سے یہ ختم کی گئیں پھر یہ سیورج ملا پانی جو تھا یہ بھی ایک پروپر نظام تھا یہ جو آپ کو یہ ٹیپ وارٹر کو نکال کے پانی صاف کر کے وہی جو ہے پانی آپ کو بوتلوں میں بھر کے دے دیتے ہیں یہ پورا ایک مافیا ہے پورا بلک کے اندر موجود ہے یہ جو سسٹم ہے یہ کروڑا روپے کی گیم ہے کراچی میں کہتے ہیں کہ کئی کروڑا روپے روزانہ کا یہ ٹینکر مافیا کا بزنس ہے تو وہ پھر ان اس بزنس کو جب آپ کوئی قدغن ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ بہت سے مسائل جنم لیتا ہے اب یہ بڑا آسان سی بات ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی بجلی نہیں ہے چونکہ ٹو sibling میں بجلی نہیں آرہی ہوگی تو ٹو sibling نہیں چلے گا ٹو sibling نہیں چلے گا وہ لوگوں کو پانی نہیں ملے گا بجلی چل بھی رہی ہو تو لوگوں کو پانی نہیں ملتا کراچی میں کراچی میں رہنے والے بڑے چتری جانتے ہیں وہاں پانی کس چیز rayے کس چیز کو کہتے ہیں جس پانی جس میں پانی سٹور کرتے ہیں کیونکہ اسکے علاوہ ان کے پاس چارہ نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے سروائیول کے لیے بہت مشکل ہے جن حالات میں کراچی کے جو پلاننگ کا معاملہ ہے وہ بہت گھمبیر ہیں وہاں کے مسائل بہت گھمبیر ہیں تو کیوں نوشا صاحب یہ سیاسی جماعتیں کیوں اس پر کام نہیں کر رہی جب مسائل ہمیں پتا ہے ان کے حل بھی ہمیں پتا ہے نہیں بات حل کی نہیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی حالت آپ نے دیکھی رہی ہے ابھی ہم اس پر گفتگو کریں گے یہ جو متحدہ قومی مومنٹ ہے جو کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہونے کا دعوی دار ہے وہ کن حالات سے گزر رہی ہے اور اگر اس کی کوئی سسٹر آرگنیزیشن ڈیولپ کی گئی ہے جو پی ایس پی ہے تو وہ بھی اب اس میں لپیٹ لی گئی ہے اور پھر ایک دوسرے پہ الزامات ہیں پریشر کی باتیں ہیں یہ وہ اس کی فردر بھی گفتگو کریں گے معاملہ صرف یہ ہے کہ میئر کراچی کہتے ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے یہ سندھ حکومت کے پاس ہیں ڈسٹک گورنمنٹس میں نئے نظام کے اندر بہت سی چیزیں جب ہم سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھ لی ہیں میئر کراچی کے پاس کوئی اختیار نہ ہونے کی ویسے وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا بڑے عام ساسیتی سی بات ہے کہ اگر وسیع مختلف کر نہیں سکتا تو آپ پھر میئر کراچی بنتے کیوں ہیں آپ یہ ذمہ داری لیتے کیوں ہیں جب آپ اختیارات اپنے لے نہیں سکتے یا دوسری بات یہ ہے کہ اس کی فائٹ کی جائے ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب سینئر تجزیہ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا مظہر صاحب ہم بات کریں کراچی کی مسائل کے حوالے سے آج وارٹر کمیشن کے سربراہ خاص سے غصے میں نظر آئے انہوں نے ایم ڈی وارٹر بورٹ سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے پانی کے بہت مسائل ہے کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے کراچی میں بچھلی کا مسئلہ ہے کورا کرکٹ بہت زیادہ ہے گندگی بہت زیادہ ہے کراچی کے مسائل کا حل کس کے پاس ہے میرے خیال ہے کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ مسائل اسی طرح رہیں گے کچھ ایڈھاک ارینجمنٹ ضرور ہو جائیں گے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس تیزی سے کراچی میں آبادی بڑھ رہی ہے اور اس خود پاپلیشن سینسز جب ہوا تھا اس میں بھی آبادی کو تقریباً 40-50 پرسنٹ کم دکھایا گیا ہے تو ایسے میں کیسے مسائل حل ہوں گے اس لیے کہ چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو یا سورج کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہوں وہ آپ اس وقت تک نہیں حل کر سکتے جب تک آپ اپنی آبادی کا صحیح اندازہ نہیں کر سکیں اور یہی مشکل یہاں کراچی میں پیش آئے گی اور آ رہی ہے اس لیے اب یہ وارٹر کمیشن نے بلکل اچھا کام کر رہے ہیں ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن یہ بلکل تیمپریری ارینجمنٹ ہوگا یہ مستقل ارینجمنٹ نہیں ہوگا میرے لحاظ سے تو کراچی انمنیجبل ہو گیا ہے اور اب جو بھی چیزیں ہیں بعد اخوابات سیچویشنز میں ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ اچھا اخدام کیا ہے جیسے ہائی رائز بلڈنگز ہیں لیکن یہاں تو جو ہے وہ فائلیں جو ہے جتنی بھی ہائی رائز بلڈنگز کے کانٹریکٹس ہیں وہ پہلے ہی سے سائن ہو جاتے ہیں یا بیک ڈیٹ پر کر لیے جاتے ہیں تو اب ون پلس سکس کا آپ نے آرڈر ضرور کر دیا ہے لیکن درہ شہر کا چکر لگا کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ شاید ہی کچھ جگہوں پہ ون پلس سکس پہ عمل درامت ہوتا ہے باقی تو پچیس پچیس پلورز بنا دیئے گئے ہیں جو چار سو گز کا مکان ہیں یا چھے سو گز کا مکان ہیں وہاں اگر جو ہے وہ تین ہزار چار ہزار فیملیز اگڈم آگتے بیٹ جائیں گی تو پھر اس کا کیا ہوگا یہ پانی کا مسئلہ ہوگا یوریچ کا مسئلہ ہوگا تو میرا خیال ہے کراچی میں مشکلات مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں اور صرف ایڈ ہاک طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جو ابھی آج بھی انہوں نے وارٹر کمیشن نے بات کی ہے یہ جو ترسیل کا نظام تھا مزہ صاحب کیونکہ ہم یہاں پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ یہ بڑے بڑے پلانڈ طریقے سے یہ ٹینکیوں کا نظام اور یہ جو نلکوں میں پانی آنے والا سسٹم ہے یہ آہستہ آہستہ پہلے ایک دفعہ ختم کیا گیا سارا کچھ ٹیو ویلز پہ لے گئے اور وہ پھر بجلی کے ساتھ چلنے والا معاملہ ہے پانی آتا ہے پھر نہیں آتا لیکن بہرحال ابھی یہاں کے حالات اتنے برے نہیں ہیں پنجاب سائٹ پہ یا اسلامباد سائٹ پہ اسلامباد میں کچھ سیکٹرز بہت پرابلم کا شکار ہے لیکن کراچی میں جو ٹینکی سسٹم تھا اور یہ ترسیل کا نظام آج وہ وارٹر کمیشن کہہ رہے تھے کہ جی ترسیل کا نظام تباہ کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد یہ ٹینکر مافیا کی جو سچوئے کروڑوں روپے روز کا کاروبار ہے کس قسم کا ہوج پوچار کیسے ٹھیک ہوگا لیکن کراچی میں کوئی ایک مافیا نہیں ہے کراچی جو ہے وہ مافیا کا شہر ہے بختلف مافیاز ہیں ٹینکرز مافیا ہیں پارکنگ مافیا ہے آپ کو حتیٰ کہ جمہداروں کی مافیا بھی آپ کو نظر آئے گی کہ جو جمہدار سرکاری ہوتے ہیں وہ کانٹریکٹ پر دے دیتے ہیں سب کانٹریکٹ پر دے دیتے ہیں کام کرنے کو تو کوئی ایک چیز درست نہیں ہے پھر کوئی ایک آثورٹی نہیں ہے سب سے بڑا کراچی کا مسئلہ یہ کہ کوئی ایک آثورٹی نہیں ہے کراچی میں کم سی بھی ہے کراچی میں کنٹرمنٹ بھی ہے کراچی میں ڈی اے چے بھی ہے اور کئی دیگر کوئی بارہ یا چودہ کے قریب سیوک ایجنسیز ہیں پھر سن گورنمنٹ اپنا مسئلہ ہے سن گورنمنٹ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا تھا دوہزار تیرہ اس کے بعد سے ایم سی کو یا میئر کو تو تقریباً انہوں نے کرپل کر دیا ہے اب سن گورنمنٹ کے پاس بہت سی چیزیں آگئی ہیں لیکن وہ بھی اس انداز میں اس کیس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو اپنے طرح ظاہر ہے یہاں کا بجٹ اچھا خاصا ہوتا ہے اس بجٹ پر نظریں بہت سے لوگوں کی ہوتی ہیں لیکن جو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا پھر سب سے بڑا مسئلہ کراکی میں بڑھتی ہوئی کچھی آبادیاں ہیں یہ بھی ایک الگ مافیا ہے ایک دم ایک بہت ہی سیٹلڈ علاقے کے اندر آپ ایک کچھی آبادی آباد کر دیتے ہیں اور اس کے اندر بھی لینڈ مافیا ملوث پائی جاتی ہیں اسی لئے میں نے شروع میں جو بات کی کہ اتنی زیادہ مافیا کی موجودگی میں کراچی کو مینج کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے اچھا چلے عبادہ صاحب کراچی تو مینج نہیں ہو رہا لیکن یہ بتائیں کہ متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ آپس کی لڑائی بہادرہ باد اور پی آئی بی کی لڑائی میں آپس میں بات کرتے کرتے اب وہ پی ایس پی تک جا پہنچے ہیں اور اب انہوں نے فاروق ستار صاحب نے صبح پانچ بجے یہ پریس کانفرنس کی پھر اس کے بعد خالد مقبول صدیقی نے تقریباً ان کی باتیں انڈورس کی پھر مستویٰ کمال صاحب نے آکے وہ بلکل ہی معاملہ الٹا دیا اور جو سویتہ افضال تھی وہ کہتی میں اپنی مرضی سے گئی ہوں وسیم حسین صاحب واپس دوبارہ ایمکیم میں آگئے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے یہ کس نہج پر لے کے جائیں گے اور یہ مہاجر ووٹر جو مہاجر ووٹر ہے وہ کس حد تک ان کی باتوں پر یقین کرے گا اور انتخابات میں کیا ڈنٹ ان کو آ سکتا ہے دیکھیں ووٹر کنفیوز ضرور ہے لیکن اسے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کوئی قدرتی طور پر نہیں ہو رہی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جیزیں کروائی جا رہی ہیں پارٹی کو تقسیم کیا جا رہا ہے مہاجر کے ووٹر کو تقسیم کیا جا رہا ہے یہ بہت سے لوگوں کے جو ہے سلسلے میں کیونکہ ماضی ایک رہا ہے اس طرح کا کہ آپ انجنرنگ کر کے پارٹی کو تقسیم کرتے ہیں اور وقتن فرق تقسیم کرتے رہے ہیں لیکن اس میں خود ایمٹیم نے اتنا بہت نقصان کیا ہے بائیس اجس کے بعد راکٹر فاروق ستار یا دیگر جو رینما ہیں وہ پارٹی کو صحیح معنیوں میں سبال نہیں پائے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے اوپر دباؤ رہا ہے بہت سی چیزوں کا دباؤ رہا ہے ایمٹیم کو ختم کرنے کا دباؤ رہا ہے ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کو جو ہے وہ پارٹی چھوڑنے کا دباؤ رہا ہے مقدمات کے ذریعے ان کے دباؤ ڈالے گئے ہیں اور یہ چیزیں تو بہت کھن کر سامنے آئی ہیں کہ کس تریفے سے اور کون لوگ اس میں پیچھے رہے ہیں جو بھی یہ پریشرز ڈالتے رہے ہیں تو یہ ضرور چیزیں رہی ہیں اپنی جگہ اس لیے ایم پی ایم کے اپنا جو نقصان ہوا ہے کہ ایم پی ایم نے سیاسی انداز میں چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش نہیں کی اور اپنا جھگڑا ساس اور پی پی آئی بی اور بہدرباد جو جھگڑا ہوا ہے سینٹ کے الیکشن میں یہ تو پیورلی ایم پی ایم کے اندر کی جو ہے اور ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی ایم میچوریٹی شوک کی نظر آتی ہے وہ اتنے معمولی سے معمولی سے ایشو کو وہ سیٹل نہیں کر پائے اچھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب جو اس کا سیکنڈ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ مہاجر ووٹ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوز ہے لیکن بہرحال ان کے پاس مہاجروں کے پاس تو چوئیس متحدہ قومی مومنٹ کے ان دو دھڑوں میں یا پی ایس پی کے ہے کہ ایم کیم کے حلقوں سے بڑی بڑی زیادہ پرسنٹیج آتی تھی ووٹ کاسٹ کرنے کی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت لو ہو جائے گی کیونکہ شاید وہ دوسری کسی پارٹی کی طرف ان کا رجحان نہ ہو جی یہ تو یہ ہوگا کہ بہت زیادہ میرا خیال ہے ایم کیم کا جو ووٹر رہا ہے وہ بہت زیادہ ٹین آؤٹ ان کا اتنا نہیں رہے اس مرتبہ الیکشن میں دوسرا جو چوئیس ہے ان کے پاس پی ایس پی چوئیس ہے ان کے پاس پی ٹی آئی بھی چوئیس بن سکتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو دوہزار پیرہ میں ووٹ پڑے تھے کراچی سے پھر پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے کراچی میں ایک ووٹ بینک رہا ہے وہ بکھرا ہوا ضرور رہا ہے لیکن وہ ووٹ بینک بہرحال رہا ہے کراچی میں پیپلز پارٹی کا تو وہ اگر کم ووٹ پڑتا ہے جماعت اسلامی مزر صاحب جماعت اسلامی کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ ان کا بھی اپنا ایک ووٹ بینک ہے وہاں دیکھنا یہ کہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کا جو اتحاد ہوا ہے ایم اے میں بنی ہے وہ کس حد تک کیونکہ پچھنے چند سالوں میں جماعت اسلامی کا ووٹ بہت کم ہوا ہے اور بائی الیکشن میں بھی اور لوکل باڈیز الیکشن میں بھی ان کا جو تنہ اٹھ رہا ہے جماعت اسلامی کے اپنے ووٹر کا وہ کم رہا ہے یا تو ان میں سے بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں چلے جائے ہیں اور یا وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں رہے الیکٹر پولیٹکس میں تو یہ بھی جماعت اسلامی کا ایک علمیہ رہا ہے میرا خیال ہے اس طرح جو اپورچنٹیز ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں اور دوسرے ایم اے میں اگر جی ایو آئی کا وہ کراکی میں ہے پشتون علاقوں میں کچھ وہ پڑھ سکتا ہے لیکن پشتون ووٹ بھی اب پی ٹی آئی کی طرف زیادہ ان کا رویان رہا ہے لیکن کس حد تک جماعت اسلامی اور جی ایو آئی مل کر کچھ کام کر سکتے ہیں یہ ابھی دیکھنا ہے لیکن پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور پی ایس پی اگر ایک ہٹا ہو جاتی ہے متحد ہو جاتی ہے تو کراکی میں شاید اتنا وقت دیا تو کیا نوشا صاحب آپ کو لگے مجھے صرف تھوڑا سا یقیناً مزر صاحب کی گہری نظر ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مہاجر ووٹ جتنا میں اس ٹرینڈ کو سمجھا ہوں اب تک میں نے جتنے الیکشنز دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ مہاجر ووٹ جو ہے وہ کسی اور پارٹی کو جائے گا ٹرینڈ ان کا جاتا ہے یہ جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی وہ جو لیاری اور اس کے جو خاص طرح کراچی کی جو لیاری کا ایریا ہے جہاں پہ وہ ان کی اپنی پیٹھ ہے وہاں تک یہ حد تک محدود ہے مجھے لگتا نہیں ہے مجھے یہ لگتا کہ ٹرین آؤٹ کم ہوگا اور کراچی کے اندر کچھ تھوڑا سا پرابلم آسکتا کیونکہ بہرحال تحریک انصاف کمپیرٹیولی بہتر پوزیشن میں ہونی چاہیے بظاہر جو نظر آتا ہے لیکن ہیدر آباد اور وہ ٹھیک بات ہے وہاں تک میں گری کرتا ہیدر آباد میرپور خاص میں اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ اگر اکٹھے ہو جائیں اگر اکٹھے ہو جائیں ایک بریک کی طرف جانا ہے نوشاہ صاحب ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پنجاب کی سیاست میں کیا حل چل چل رہی ہے اور پنجاب کی سیاست آنے والے دنوں میں کیا روح اختیار کرے گی اس پر ہم بات کریں گے آپ ساتھ رہیں ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام سیدھی بات میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر نیوز کیاپیٹل ٹی وی محمد نوشاہ دلی نوشاہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ میں بڑے معاملات اوپر نیچے ہو رہے ہیں اگر سب سے پہلے میں شروع کروں گی حکمران جماعت سے ان کے تو برا وقت چل ہی رہا ہے آج ایک اور فیصلہ بھی آیا ہے ان کی عدلیہ مخالف تقاریر پر عبوری پابندی لگا دی گئی ہے نواز شریف اور مریم نواز کی دیکھئے عدالت کا فیصلہ ہے اور عدالت نے آرٹیکل سولہ فریڈم آف سپیچ کی بات کرتا ہے آئین کا آرٹیکل اس میں پابندی نہیں لگا سکتے کسی کی سپیچ پہ لیکن چونکہ ویسے سپریم کورٹ نے یہی سیم کیس سپریم کورٹ پہ آیا تھا انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن لاہور آئی کورٹ نے آج جو ہے یہ فیصلہ سنایا اور پندرہ دن کی انہیں مانیٹرنگ بیمرا کو کہی ہے کہ مانیٹرنگ کریں اور یہ اس کو دیکھیں اس پہ جو اب بحث ہو رہی ہے اس کے بعد میں بحث یہ ہے کہ کسی کے بولنے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی یہ ضرور ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس نے کنٹیمچویس کوئی بات کہی ہے تو آپ کی سزا دے سکتے ہیں جیسے دانیال عزیز ہے نیحال آشمی ہے ہم یہ کیسز دیکھ رہے ہیں تلال چودری کے کیسز ہیں جو کنٹیمچویس زمرے میں آتے ہیں آپ کو اگر وہ اس طرح کا کچھ چیز کہتے ہیں تو آپ ان کو سزا دیں یہ ایک بحث ہے لیکن بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل سکسٹین کے اندر یہ جو جو قدغن ہے جس کے اوپر یہ بات کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ آپ جوڈیشری کو ڈیریکٹلی جو ہے وہ ہٹ نہیں کر سکتے وہ بھی ایک اس میں موجود ہے شک موجود ہے فوج کے بارے میں بھی آپ بات نہیں کر سکتے اب اس وقت یہ ایک ایک اکیڈامک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اگرچہ سپریم کورٹ نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا تھا لیکن آج جب لاہور ہائی کورٹ میں پبندی لگا دیا اس کے بعد سے جو اس وقت تک بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو فریڈم آف سپیچ ہے اس کو کرٹیل نہیں کر سکتے کسی کو بولنے سے پہلے اس کو منع نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ نہ بولیں ہاں جب وہ بول لیں اگر فرض کریں کہ وہ کنٹینٹ کی طرح اس کو سزادی جا سکتی ہے یہ ایک بحث ہے اس پہ زیادہ ہم اس کی طرف باتیں چلنا چاہتے ہیں تو نوشاہ صاحب یہ جو اس کے علاوہ چل رہے ہیں آزاد امیدواروں کی جو ایک سیاست ہے وہ بھی ایک بڑا امتحان ہے اور بڑا ایک نیا ٹرنڈ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک نیا ٹرنڈ یہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے اندر یہ ان کی بڑی ورث اور ویلیو ڈیولپ ہوگی آپ دیکھئے گا کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس میں یہ آزاد ذرائع یہ جو آزاد گروپس ہیں پنجاب میں یہ محاذ بن گیا ہے بلوچستان میں ایک آزاد گروپ بن کے انہوں نے ایک اپنی پارٹی کی بات کی ہے پھر وہ آپ کو یاد ہوگا سندھ کی بات جو ہے وہ لیگی کٹھے ہو رہے ہیں وہاں پہ کے پی کے میں بھی کوئی ایک آج جس طرح اس طرح کی جو گروپ ہے وہ اس کی فارمیشن کی بات ہو رہی ہے اصل ایشو یہ ہے دیکھیں صوبہ محاذ کی پنجاب صوبہ محاذ کی جانت تک بات تھی تو یہ آج بھی پنجاب اسمبلی میں قرارداد چمک رائی گئی ہے یہ صوبہ محاذ کی جانت سے حالانکہ پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد بحالپور کی ریسٹوریشن اور جو ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنانے کی ریزولوشن پاس ہو چکی ہے دو مائی نو مائی دوہزار بارہ کو رانہ سناولہ نے وہ پیش کی پیپل پارٹی پیش کر رہی تھی تو انہوں نے فٹا فٹ پہلے کر دی تاکہ بحالپور پروونس کے ساتھ بھی آ جائے پھر نون لکھ اس سے پہلے پیپل پارٹی کا پنجاب اسمبلی قرارداد پیش کرنی تھی اس سے قبل پہلے انہوں نے نیشنل اسمبلی بات ہو رہی تھی کہ فاٹا اور ہزارہ ہزارہ اور فاٹا اور بحالپور اور ساؤتھ پنجاب یہ چار صوبہ جو ہیں یہ ایڈ کے لیکن صوبہ اس طرح ایڈ نہیں ہو سکتا صرف قرارداد منظور کرنے کا معاملہ نہیں ہے یہ پروپر ایک آئین سازی کی دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک نئی بحث جو شروع ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب کو دو ایسوں میں تقسیم کیا جائے تو سینٹ میں جو نمائندگی ہے کیونکہ صوبہ کو برابر نمائندگی ہے تو وہ ان کی جو پارز ہیں پنجاب کی اور بڑھ جائے گی یعنی آپ دیکھیں چاروں کے پاس اگر سیٹس ڈیوائیڈ ہوتی ہے پھر وہ پانچ میں ڈیوائیڈ ہوں گی تو پنجاب پھر دو ویٹیجز لے کے جائے گا یہ بڑی ڈیویٹس ہیں جن کو پروپر کر کے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بحث بڑی عام سی بحث ہے کہ لسانی بنیادوں پر نہیں بن سکتا انتظامی بنیادوں پر محصوبہ ماز بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مسائل ہیں تو ان مسائل کو پروپر ڈیویٹ کر کے حل کیا جانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ معاملات کو آپ حل نہ کریں اور لٹکاتے چلے جائیں کراچی کا عالم نے دیکھ لی ہے اسی طرح آپ کے باقی عصوبوں کے حالات بھی اسی طرح کے ہوں گے ہونا چاہیے لیکن ہونا کسی جسے کہتے ہیں طریقہ ایک عرصے انتظامی بنیادوں پر آپ کو عصوبوں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے اور ساری تمام جو سیاسی پارٹیاں ان کو بیٹھ کے یونینیمسلی اس کے اوپر ڈیسین لے کے یہ کام کرنا چاہیے ایک شورٹ بریک لینی ہے نوشاہ صاحب ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ ساتھ رہیے ویلکم بائیک ناظرین اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے اہم دورے کے حوالے سے وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کا دورہ سعودی عرب نوشاہ صاحب میں حصہ موجود ہیں نوشاہ صاحب اس دورے کے مقاصد کیا تھے اور کتنی اہمیت کا حامل تھا جو ساری صورتحال اس وقت خطے کی صورتحال بن رہی پاکستان کی اگر ہم بات کریں اور شام کے حوالے سے بھی بات کریں تو کتنی اہمیت کا حامل تھا دیکھیں بظاہر مقصد تو وہی تھا کہ وہ گلف شیلڈ جو ملٹری ایکسرسائزز ہوئی ہیں جس میں چوبیس مبالک جو ہیں ان کے جو دوست مبالک جن کو کہا جا رہا ہے جس میں مصر ترکی امریکہ برطانیہ اور یو اے ای جنہی جتنی عرب ہیں وہ ہیں امارات جو ہیں ان کے سربراہان اور نمائندے جو ہیں وہ شامل تھے اس میں اور وہاں پہ جو ہے پاکستان کے چونکہ فلیٹس بھی موجود تھے پاکستان کے نیول شپس بھی موجود تھے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اسلامی جو اتحاد کے سربراہ ہیں وہ اس وقت وہ بھی جو ہے وہ جنرل راہیل شریف ہیں تو اس حساب سے بظاہر تو یہی ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ ان ایکسرسائزز میں شمولیت اختیار کرنا تھا اور وہاں جانا تھا لیکن جب اس طرح کا اتنا بڑا ایک کٹ ہوتا ہے اور خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب شام جو ہے وہ جن حالات سے دو چار ہے اور روس اس کو تھرڈ ورڈ وار کی وہ گردان میں لے آیا ہے کہ جی یہ تھرڈ سے تھرڈ ورڈ وار ہو سکتی ہے تو ایسے میں پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل دور ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ریجنل بلوکس جو ہیں پاکستان کی بہت سی جو یہ پاکستان کی سٹریٹیجک لوکیشن ہے یہ بہت زیادہ پرابلماتک ہے کیونکہ ایک سائٹ پہ افغانستان ہے ایران ہے بھارت ہے افغانستان اور بھارت کا ایک علیہ در سے معاملہ ہے جو ایران کے ساتھ بھی ہے پھر پاکستان جو آپ کے یہاں پہ جو معاملات ہیں ہمارے یہاں پہ جو سنی شیعہ اور وہ کٹھا سارا معاملہ ہے اس میں آپ کوئی ایسی ڈائریکٹ وہ نہیں لے سکتے ہیں پھر یمن اور سعودی عرب کے معاملات ہیں پھر شام کے معاملات ہیں رشیہ اور امریکہ کے معاملات کے اندر پاکستان کو یہ سوچنا ہے کیونکہ میری مختلف ایکسپرٹ سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت بڑا مشکل وقت ہوگا کہ آپ نے امریکہ اور رشیہ میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے کہ پاکستان کے حالات تھوڑے رشیہ سے بہتر ہوئے تھے تو اس سارے حالات میں کیونکہ رشیہ اگر تھرڈ ورڈ وار کی بات کرے گا تو وہ اپنے الائز اور وہ چیزوں بلکل کلیر پکچر چاہتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کون ہے کون نہیں ہے اور سعودی عرب کو پاکستان نراز نہیں کر سکتا سعودی عرب جو ہے وہ بلکل اس کا جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہے تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے جس سے پاکستان کو ابھی آنے والے وقت کے اندر مشکل حالات سے گزرنا ہے بڑی بردباری سے کام لے کر پاکستان نے اس سارے سیچویشن کو نکالنا ہے میں پہلا دفعہ شاید کوٹ کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب سے جب پاک عرب امریکن کانفرنس کے واپسی پر میں نے نواز شریف صاحب سے پوچھا تھا تو انہیں کہا تھا کہ ہمارا رول صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو معاملات اس میں بھائی چارے کا رول ادا کریں تو اس صورتحال میں پاکستان کا کیا رول ہوگا لیکن اس وقت اب جو حالات آ سامنے آ رہے ہیں جو ورل پولٹکس جس طرح کی نہج پہ جا رہی اور خاص طور پر میڈلیس کی جو معاملات ہیں جو پروکسی وارز وہاں لڑی جا رہی ہیں ایک خطے میں لڑی جا رہی ہیں اس صورتحال میں معاملات جائیں وہ بہت پہچیدہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کو بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے بلوکس اور اپنی چیزیں اور اپنی فورن پالیسی ترتیب دینی ہوگی کیونکہ چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ پھر آئندہ فور ڈیکٹس آپ سے کنٹرول نہیں ہوگی تو یہ دورہ فروٹفول ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوگا آنے والے وقت یقیناً فروٹفول ہوگا وہاں جانے کا مقصد ہی ہوتا ہے وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت بھی ہوگی اور کچھ چیزیں بھی تیع ہوں گی یقیناً سائیڈ لائنز ملاقاتیں ہوتی ہیں اس طرح کے اس کے اندر اور وہ ملاقاتیں یقیناً ہوئی ہوں گی ڈینرز پر ملاقات ہوئی ہوگی ویسے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی لائک مائنڈڈ کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی سو یہ وہاں پہ ہو لیکن یہ صرف ایک وہ جو جو سعودی اتحادی ممالک ہیں یہ ان کے لوگ ہیں سو پاکستان کے لیے مشکل یہ ہے کہ ان حالات کے اندر جب شام کے لیے کلارٹی دھی جائے گی دو سپر پاورز کے درمیان جی امریکہ سپر پاور ہے اور رشیہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا رشیہ کے ساتھ چائنہ ہے اور چین کی وجہ سے ہمارے معاملات تو یہ سارا ایک اچھا خاصہ فورن پالسی کا ایک ایریا ہے جس کو بڑی احتیاط سے کلوز کرنے والا معاملہ ہے بہت شکریہ نوشاہ صاحب آپ نے اہم اوصولات پر اپنا تجزیہ دیا ناسین ڈیریکٹر نیوز کیپیٹل ٹی وی محمد نوشاہد علی صاحب میں صرف موجود تھے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ